بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہت بڑی اور گوڈ نیوز لے کر آیا ہوں یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑا سچ رکھنے جا رہا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے میری بات کو لے جا کے کہاں کہاں آپ نے اس کو ویریفائی کرنا ہے وہ آپ کو میں لنکس آخری دے دوں گا لیکن دلچسپ رہے گا معاملہ آپ لوگوں کو میں بالکل ویژن کلیر کر رہا ہوں دنیا کا جو نظام چل رہا ہے جو سسٹم چل رہا ہے اس کے اندر ہم لوگ جو باتیں کرتے ہیں کہ جی فلان کے پاس طاقت ہے اور فلان سازش کر رہا ہے اور اسرائیل کا یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے امریکہ سپر پاور کہنا پڑتا ہے اس کو تمام چیزیں امریکہ کو سپر پاور میں نے بھی مانا میں نے بھی کہا کہ سپر پاوری ہوگا جب سب کہہ رہے ہیں تو میں نے بھی کہہ رہی ہوں کیونکہ ہمارے ہوتا یہ کہ آپ کے آئے رہے ہیں تو میں بھی مان لیتا ہوں اچھا معاملہ یہ ہے کہ میں ابھی الجزیرہ ٹی وی دیکھ رہا تھا تو وہاں پر امریکہ نے اناؤنس کیا کہ شیخ محمد القوترانی ان کا نام ہے دو ہزار تیرہ میں ان کو جو ہے وہ دہشتگرد قرار دیا تھا دو ہزار تیرہ میں یعنی کہ اس کا مطبی یہ ہو کہ دو ہزار تیرہ سے ڈھونڈ رہے ہیں اس کو اور وہ دوست تھا اس کا اپنا یہ قاسم سلمانی جو قاسم سلمانی تھے ان کے دوست تھے ابھی ان کو اسسٹ کر رہا ہے سنا اسسٹ کر رہے تھے اراک میں اچھا یہی مزے کی بات ہے کہ پتہ لگا کہ وہ دو ہزار تیرہ سے اراک میں ہے اور جو سلمانی صاحب ہے ان کے ساتھ بلکات بغیرہ بھی ان کی ہوئی ہے میں جو ہے نا میں بہت زیادہ بریف کرتا تھا کہ جی اس کے پاس بڑی لیٹس ٹکنالوجی ہے یو ایسے کے پاس میں بڑا انسپائر تھا جی بڑا میں میں نے کہا کیا ہے باقی میں ٹکنالوجی ہے اس کے پاس اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ساری مومنٹ جو ہے ہم سارا بتا دیتے ہیں یعنی کہ پاکستان کے جو ایٹمک ہمارے جو جگہیں ہمیں نہیں نظر نہیں آتی وہ میں نے سین این پے بی بی سی پے سین بی سی پے پہ نہیں کیا دکھاتے ہیں وہ اب تو میں یہ کہوں گا وہ کیا دکھاتے تھے تو بارہل وہ دکھاتے تھے ہم دیکھتے تھے بارہل ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ آپ کے ایٹمی پلانٹ ہیں تو ہم بھی مان لیا کرتے تھے اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ میں نے کہا کہ وہ چیزیں جو پاکستان کے ٹی وی پاکستان نہیں دکھاتا وہ پورا مرکہ دیکھتا ہے صورتحال یہ ہے کہ ایک بندہ دو ہزار تیرہ سے عراق میں ہے عراق میں ایک بہت بڑا پاور رہی ہے یو ایس اے کی شاید ابھی بھی چھوڑی بہت اس کے اڑے بڑے تو ہیں معاملے ہیں تو وہ ایک اس کی جو مشینے ہیں جو اس کے ریڈار ہیں جو اس کی ٹکنالوجی ہے وہ جو سپیس بھی اس کے پاس ہے زمین بھی اس کے پاس ہے ہر چیز اس کے پاس ہے تو اگر وہ یہ نہیں معلوم کرسکتا کہ کوترانی کہاں پر ہے تو پھر میں ہو گیا بڑا مطمئن یہ تو مجھے پتہ لگیا کہ ٹکنالوجی ان کی یہ پڑی بھی ہے یہ تو مجھے سمجھ میں آگئی پہلی بات اس سے مجھے بڑی دلچسپ خوشی ہوئی یہ آپس کی بات ہے کہ یہ تو ان کا راز خود ہی کھول دیتے ہیں دس ملین ڈالر کا انعام رکھا ہے جو بتائے گا کہ کوترانی کہاں پر ہے تو اگر آپ ایک بندے کو نہیں زندہ آدمی کو نہیں مجھے تو یہ یقین تھا کہ چونٹی بھی آپ سے نہیں چھپ سکتی تو اگر بندہ غائب ہے تو پھر آپ کی ٹکنالوجی جو ہے اس کو کیوں نے ٹریس کر پا رہی ہے یہ اب بہت بڑا سوال نشان ہے تو آپ نے خود ہی بتا دیا یہ انعام کر کے کہ دس ملین ڈالر ہم دیں گے اللہ کے واسطے ہمیں یہ بتا دیں کہ کوترانی کہاں چھپا ہوا ہے یہ سامنے تو میرے آگئے اب اس کے واس صورتحال یہ ہے کہ وبا آئی ہے آپ کے سامنے ابھی جب وبا آئی ہے تو اس میں یہ ہوا کہ سارے سائنسدان دنیا کے جو بڑے بڑے ملکوں کے بڑے بڑے سائنسدان تھے جن کو میں پہلے بہت مانتا تھا ڈاکٹرز ماشاءاللہ سے پتہ نہیں کیا کے نام بتاتے تھے کہ انسا کو دیکھئے ان کو تو ہم نے نوبل پرائز دے دیا ہے فلان پرائز دے دیا ہے تو یہ رہے آپ کے سامنے سارے ٹھیک ہے نا وبا آئی ہے جیسے آپ کی پوزیشن ہے بھائی وہی اس کی پوزیشن ہے جو آج آپ گھر میں مطبع آپ بہتر ہیں بلکہ میں اور آپ بہتر ہیں کہ ہم کم از کم جو ہے جتنا ہماری اصل پوزیشن ہے مجھ سے آپ سے چل رہے ہیں وہ ان لوگ وہ جو سائنسدان ہیں جو جن کے پاس مشینیں کچھ اور قسم کی ہوتی ہیں جو وہ دکھاتے ہیں نا خاص روشنی میں یعنی کہ جو جرسیم ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتے وہ دیکھ لیتے ہیں تو ان لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ آ کیا گیا ہمارے سر پہ ٹھیک ہے نا اچھا یہ مزے کی بات یہ کبھی وہ دکھا دیں دو ہزار پانچ کے اندر جو ہے بوش نے بتایا تھا کہ ایک وائرس آئے گا کبھی وہ کہتے ہیں سو سال پہلے فلانے بتایا تھا تو آپ کی تیاری کیا تھی سب سامنے آگیا بہرحال ایک وہ بڑا نانہ پاٹیگر کا ہم ڈالوک سنتے تھے وہ ایک مچھر جو ہے تو وہ یہ تو مچھر بھی نہیں ہے نا یہ تو مچھر سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے جس نے سب بنے چاہ دیا سب کے سب لوگ ڈال ہو گئے گھروں میں چھپکے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا میں نے بڑے بڑے پھنے خانوں کو میں نے ان کا ہنٹرو دیکھا جن کو ہم سپر سٹر کہتے ہیں جو ایک مکہ مارتے ہیں تو دو ہزار بندے جو ہے لازمی گھرنا ہوتا ہے انہوں نے کیونکہ لکھاوا یہی ہوتا ہے سکرپٹ کے اندر تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے ڈرے ہوئے ہیں ڈرنا تو چاہیے صدی سی بات ہے لیکن بارہل آپ کے سامنے معاملہ یہ ہے کہ یہ رہے آپ کے سائنس دان دنیا پھر کی بات کر رہا ہوں میں آپ جس ملک سے بھی ہیں یہ رہے آپ کے سائنس دان یہ رہے آپ کے ڈاکٹر ٹھیک ہے نا اور کوئی دس ملین ڈالر دیں گے بتا دے گی جی کترانی کام پر ہے اب یہ معاملہ جو ہے نا یہ آپ کے سامنے سارا میں نے رکھ دیا یہ ہے پوزیشن ٹھیک ہے نا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ گراؤنڈ ہمارے لئے کھلا ہوا اب کیا ہے اللہ نے کیا فیصلہ ٹھیک ہے نا آپ کے ملک میں کچھ نظام چل رہے ہیں ٹھیک ہے نا کچھ نظام ہیں سب سے جو کانٹروورشل نظام ہے وہ سرمائے داران نظام ہے ٹھیک ہے نا جس سے کنٹرول ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور ان کو کرزہ ملتا ہے وہ اور غریب ہو جاتے ہیں پھر وہ اور کرزہ رہتے ہیں اور غریب ہو جاتے ہیں جو امیر ہیں چونکہ ان کو سود بھی ملتا ہے اور ان کے پاس پیسہ بھی پھر اور آ جاتا ہے تو وہ امیر ہوتے جا رہے ہیں تو ایک ڈس بیلنس تو ہے دنیا کو جو ڈس بیلنس ہے نا وہ بڑھتے جا رہا ہے اب جو ڈس بیلنس بڑھ رہا تھا تو یہ معاملہ آپ کی جو اللہ کی طرف سے جو یہ معاملہ آیا تو کیا ہوا کہ وہ ڈس بیلنس جو ہے وہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ آپ سن جاں جاں سن رہے ہیں ٹیک ہے نا معیشت ہلے گی ہل چکی ہے بہت زیادہ آپ کے سامنے انفلیشن اور ہر قسم کی جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ کے ڈیمیجز آئیں گے لیکن کیا ہوگا کہ مطلب فر ایکزامپل مثال میں دے رہا ہوں آپ کو کہ مان لیجئے کہ ایک بس میں ہم سب سوار ہیں تو یہ دنیا ایک بس ہے اگر اگر یہ دنیا ایک بس ہے اور یہ سارے مسافر جو ہیں دنیا کے شئر ملک ہیں ٹیک ہے نا تو نقصان زیادہ کس کا ہوتا ہے نقصان کس کا ہوگا جس کی جیبیں بھری ہوں گی آپ اس کی بات ہے ٹیک ہے نا تو جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اس کا تو کچھ جانا نہیں ہے وہ تو اپنی پوزیشن پہ لیکن جس کی جیبیں بھری بھی ہیں سونا بھی ہے پاکٹ میں موبائل بھی ہیں اور چاندی ہیرو سب کچھ چھپا ہے وہ ان سے لیں گے نا تو وہ چیزیں تو ان سے لی جائیں گے تو لہٰذا اب صورتحالی ہے کہ اس ٹیم جا کس کا رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو اس ٹیم جا رہا ہے ان کے پاس جن کے پاس ہے اور وہ بے دریخ جا رہا ہے ٹیک ہے نا ہمارے پاس کچھ دینے کے لیے ہے نہیں تو حکومت نے بھی صاف کہہ دیا کہ ہم اتنا کر سکتے ہیں اتنا نہیں کر سکتے آپ کچھ بہت کام کرنا پڑے گا تو وہ معاملہ کوئی سسٹم کر رہے ہیں ابھی میں اس کے پر بات کرنا چاہتا تھا لیکن میں ابھی نہیں کروں کہ کوئی ویڈیو بہت دنبے ہو جاتی ہے پھر آپ لوگ بہت مائنڈ کرتے ہیں کیونکہ مواصلہ یہ ہے کہ یہ جو دور چل رہا ہے نا یہ والا یہ ہے ٹک ٹک کا دور ٹک ہے نا ویڈیو کا ٹائم جو مجھے دیا جاتا ہے آپ لوگ کی طرف سے وہ ملتا ہے دو منٹ کا یا ایک منٹ کا آپ کہتے ہیں ایک دو منٹ فارق کرو جاؤ یہ ٹک ٹک نہیں ہے بھائی یہ یہ یوٹیوب ہے یوٹیوب پہ آپ چار گھنٹے کی ویڈیو دے سکتے ہیں اور جنہوں نے دیکھنا ہوتا وہ دیکھتے ہیں جن کے اب ٹک ٹک نے برداشت حتم کر دی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تیس سیکنڈ کے اندر جنہ فیصلہ ہو جائے ویڈیو کا کیا کیا حصہ ہونا ہے تو میرے لئے ممکن نہیں ہے بارل میں سا پتا دوں آپ کو اس چینل کو آپ چھوڑ سکتے ہیں لیکن یہ ویڈیو تیس سیکنڈ میں نہیں بن سکتی یا دو منٹ میں نہیں بن سکتی مجھے آپ کا کونسپٹ کلیر کرنا ہوتا ہے تو کونسپٹ یہ جی کہ گراؤنڈ کھلا ہے اور خاص طور پہ میں بتا دوں آپ کو کہ جو پاکستان کی عوام ہیں وہ کان کھول کے سن لے کہ آپ لوگوں کے لئے خوش خبریوں کے امبار ہیں اسی سال انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو یہ دیپینڈ کرتا ہے اللہ مجھے زندگی دے تو پھر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ کوئی جون کے بعد یعنی کہ کہہ سکتے ہیں آپ میں آپ کو جون کے بعد جو ہے ڈیلی گوڈ نیوز ہی دیا کروں گا یہ مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے کہ میں آپ کو جون سے لے کر دسمبر تک ہمارا سلسلہ ہوگا چھے مہینے میں آپ کو میں آپ کو گوڈ نیوز زیادہ نہیں دے سکتا ٹھیک ہے نا میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے ابھی بھی آپ بہت بہتر ہیں ابھی بہت دنیا کی حالت خراب یعنی کہ آپ کے پاس جو چل رہا تھا معاملہ پہلے بھی کہ امریکہ جو ہے اس کی حالت وہاں پر سب ڈراما کر رہے ہیں چھوٹ کر رہے ہیں انگریز نے جو ہے وہ گھمایا کیمرا کے جیانا کچھ بھی نہیں ہے آپ اس کی بات ہے کیمرا گھما لیں میرے ساتھ یہاں پر بھی کئی پر بھی گھما لیں کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مریض نہیں ہوتا مریض ہوتا ہے مورانا تارک مسعود صاحب جو ہیں انہوں نے بھی وہی جو میں نے اعتراض کیا انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے بھی اعتراض کر دیا تو کم از کم میرے دو ہفتے کے بعد صحیح مگر اعتراض تو آیا میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بھی ویریفائی کیا انہوں نے کہا میں نے بھی ویریفائی کیا وہاں پر ہے معاملہ ٹھیک ہے نا تو وہ جھوٹ نہیں ہے ایک ہی دن کے اندر وہاں پر دو ڈھائی ہزار لوگ جو ہے وہ دو دن پہلے بھی مر گئے تھے تو اللہ آسانیہ کرے ہمارے لیے بہت مشکل بختہ یہ یہ مزاق نہیں ہے لیکن پاکستان کے لیے اور ان ملکوں یہ اب تھوڑا سا پہلے بیلنس ہوگا یعنی کہ عام میں بات کرلوں میں آج ڈیٹیل میں نہیں جا رہا مجھے آپ کو بتانا بہت کچھ ہے مگر میں آپ کو یہاں پر روک دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ دنیا بدلنے چاہ رہی ہے بس یہ میں کوئی کہہ دوں اور بہت سارے جو جو لوگ گوڈ نیوز میں رہا کرتے تھے وہاں پر کچھ بیڈ نیوز آئیں گی اور جو ممالک بیڈ نیوز میں رہا کرتے تھے وہاں پر گوڈ نیوز آئیں گی آپ کے سامنے میں نے رکھ دی حقیقت جو میں نے شروع میں رکھنی تھی سمجھ میں آپ کو آگیا ہے انشاءاللہ بہت اچھا وقت آنے والا ہے امید کرتا ہوں فائدہ ہوا ہوگا اللہ حافظ